حضرت نے خط لکھا اور حدود سے کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور وہاں دے آؤ خط دینے کے بعد سر پر نہ کھڑے ہو کہ طالب چھتے لیا ہے یا تکرکڑا رہے ہیں جواب دے آداب کہا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ پیغام دے کے اتقاف ہو جائے معلوم کریں کہ جواب ابھی لکھا جا رہا ہے یا جواب میں تاخیر یا جواب کی ضرورت ہی نہیں حضرت خط لے کی گیا جب خط لے کی گیا تو پرلیمنٹ برخواست ہو گئی گی حضرت نے مکام تو دیکھ لیا تھا جب حضرت نے ہواں میں چکر لگایا تو نیچے فوج کریے اور محل کے اندر پولیس کریے اور سرائے محل ہر طرف سے بند ہے خدا کا کرنے یہ تھے کہ ایک جگہ سے روشندان نظر آیا حضرت روشندان میں داخل ہوا نیچے دیکھا کہ پیش بہاں مصیری پر ملکی سو رہی ہے اور چابیوں کا گچہ کمرے اندر سے بند کرتے ہیں سرہاں نے رکھ چکی ہے تو ہدھد میں خط اس کی چھاتی پر رکھا پیشتہ پر اسی نیا وقت خط دے ہو جب مونین سے بیدار ہو رہی ہے خط دیکھ لیا فوراں گمرہ اٹھی جلدی چابیوں کو ہاتھ لگایا ہے تو چابیہ پوری ہے دروازوں پہ آئے ہیں تو دروازے سب بند ہیں حلال فور اس نے اڈر دے لی ہے کہ پولیس اور فورٹ دونوں حاضر ہو جائے سب لوگ داخل ہوئے پوچھا کہ کون آئے ہیں انہوں نے کہا کون نہیں آئے ہیں ہم کھڑے ہیں دروازے بندے چابیہ آپ کے پاس ہے کہ یہ خط دے کوئی کہاں سے آئے ہیں کہ یہ کہاں رکھا ہوا تھا کہ یہ میرے سینے میں خط کھولا مفسرین لکھتے ہیں چاندی کا تاغذ تھا سونے کی سیائی تھی اور زبرجد اور یواقید کے حرور سے جڑا ہوئے شاہر شوقت کا خط تھا سلیمان نے سلیمانی سلطنت خط کے اندر پرولی تھی قالت کہنے لگی یا ایوہ الملعو اے میرے سرداؤ انی القی ایلی کتاب الكریم بے شک مجھے لائے گیا ہے خط بہت عزت والا خط ہے لیکن پوچھو نہیں بہت عزت والا ہے ہمارے وطن کا ایک مولی صاحب باپ نے دیوبند بیجے تھا وہ کالیس پڑھ لے گئے وہاں کسی کیس میں مبتلا ہوا اور جیل چلا گیا ہر طرح کوشش کی گئی لیکن وہ اندوستان کا مسئلہ تھا ادھے پور کا نہ چھوٹا استاذ مولانا فردی علی مرہوم کو پتہ چلا کہ مجسٹریٹ جو وہاں کا ہے جس نے فیصلے کیا ہے بہت قابل ہے سکھ ہے لیکن حد درجہ قابل ہے تو استاذ نے فارسی میں ان کو خط لے گا استاذ خط کا بادشاہ تھا اور فارسی نظم میں خط لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن افسوس کہ یہ نہ لائے گا اور میں نے اس کو دیوبند بیجا اور یہ جیل میں بیٹا ہوا سکھ جج نے جب خط لے گا تو وہ رو پڑا اس نے کہا اوہ جنیا میں ایسی انگلی ہے جو ایسا خط لکھ سکتی ہے کاش کہ میں مسلمان ہوتا اور میں جا کے اس انگلی والے شخص کو سجدہ کر گیا تھا یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو چلو اس کی خدمت کرتا ہوں سیدھے جیل آیا اور اس کو کان سے پکڑ کریا کیا اور کہا کہ تم جب تک جستان میں ہوں میں خرچہ میں دوں گا کیونکہ تیرا باپ بہت خواہد ہے میں نے اپنے زندگی میں ایسا خط نہیں دیکھا اور شاید نہیں دیکھ سکو گا خط ایسا کمال کا علم ہے کان بعض الانبیاء یا خط تو خط تھا بعض انبیاء خالی خط کہتے تھے خط کے ذریعے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے انہو من سلیمانہ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے پسر آپ لکھتے ہیں بن جاند فلان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بے شک شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اللہ تعالو علیہ سرچڑی نہ کرو میرے سامنے ماما نظام مدرہ نہ وہاں وَاطُونِ مسلمین آجائیے سیدھی ہو کر ابن کثیر نے ابن عباد سے نکل دیا ہے مسلمین کے ساتھ اے موحدی تو حید مانو شرق سے توبہ کرو یہ کیا چور بازاری شروع کیا ہے حد پھولا گیا حد پڑا گیا بلکیس اور اس کا پارلیمنٹ وہ انگوشت بدندان دیا گیا ہے غزب کا خد ہے اور علماء لکھتے ہیں حاضر فی غایت من البلاغت والخصاہ خط پر فساحت و بلاغت کا خاتمہ ہے ففیہ تنبیح لہا وَلِوزَرَائِهَا وَكُمَرَائِهَا وَرُوَسَائِهَا اس خط میں زبردست تنبیح اس کو بھی اپوئی پارلیمنٹ سبا کو ایک سبا نہیں یہ جا چلا گئے کئی سبا ہوتا ہے تنبیح ہوتا ہے مشورے ہونے لگے کیا کیا جائے تنانچہ اس صورت سے پہلے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہوئے بسم اللہ بسمِ الْكَرِيمِ بِسْمِ جَلَّ وَعَلَى لیکن یہ صورتِ نَمْل کی آیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے تمام مقاتیب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مبارک کلمہ ہے خیل اور رشق کے افتتاح اور اس کے لئے چاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَتْ يَا اِلْمَلَوْا کہنے لگے سردارو افتونی فی امری فتوہ دو مجھ کو میرے معاملے میں مَا کُن دُقَا تِيَتًا اَمْرًا میں نے کبھی بھی دو تو فیصلہ نہیں کیا حتی تشہ دنیا تک کہ تم موجود ہو قَالُوْ فوج نے کہا نَحْنَوْنَوْا قُوَتِ وَالُوْا سِنْ شدید ہم بہت طاقت اور جنگ والے ہیں ہمارے پاس طاقت بھی ہیں جنگ بھی جانتے ہیں وَلَمْ رُعِلَئِكِ مَاملہ تیرے ہاتھ میں ہے حَنْزُرِي مَا ذَا تَمُرِي حُکم راہ کے ماتح تو پہ تو یہ کام ہے کہ بس سار بادشاہ سلامت ہم اٹینس کریں آپ اڈر کے لئے ہم حملہ ور ہوتے ہیں عالت کہنے لگی اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْ قَرِيَا بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی ملک میں اَفْسَدُوْهَا قُرْآن بچا دیتے ہیں وَجَالُوْ اَعِزَّةَ اَحْلِهَا اَذِ اللَّهِ اور کر دیتے ہیں وہاں کے محزز لوگوں کو ذلیل کر کے وَقَذَالِكَ يَفَالُونَ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں اِنیس میں تمہاری اور ہماری خیر نہیں ہے اگر سلیمان کامیاب ہوئے تو ہماری بڑھائی ہو جائی عورت ہی میں ڈر گئی پہلے خط سے بلکیس کا کام خراب ہو گیا اس نے کہا جنگ ٹھیک نہیں ہے